آگے بڑھیں گے یوپی پر منڈرار ہے آتنگوادی خطرے کی پرچھائی ویدھان سبھا ستر پر بھی نظر آئی ستر کے پہلے ہی دن ویدھان سبھا کے باہر سرکشہ کا سخت پہرہ دیکھنے کو ملا لگنو سے پی ایف آئی کی سندگدہ تنکچوں کی گرفتاری کے بعد صوبے بھر میں الارٹ گھوشت کر دیا گیا ہے راج دھانی لگنو میں بھی جگہ جگہ چوکسی پرتی جا رہی ہے ستروں کے مطابق ایسی آشنکہ ہے کہ پکڑے گئے دونوں سندگدوں کے نشانے پر میٹروں میں سفر کرنے والے لوگ تھے لیکن آج سے شروعی ویدھان سبھا ستر پر بھی سرکشہ کا اترکت سایا نظر آیا ویدھان سبھا کی سرکشہ کے لیے تمام یہاں پر پولیس اور پی ایسی کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے کیونکہ دو دن پہلے لگنو میں پی ایف آئی کے سرگنا کو پکڑا گیا ہے اس لیے ایٹی ایس کے کمنڈو بھی تینات کیا گیا ہے کوشش یہ ہی ہے کہ ویدھان سبھا کی سرکشہ میں کوئی کمی نہ رہ جائے اور ویدھان سبھا کے اندر ویدھان سبھا کے باہر بھی سادی وردی میں اور پولیس کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے تو بہت سرکشہ ویوستہ کے بیچ ویدھان سبھا کی کاروائی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے بجٹ ستر کے مدے نظر ویدھان سبھا اور لوگ بھون کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اس بار پولیس پی ایس ای اور ایٹی ایس کے جوانوں کے علاوہ حال ہی میں گٹت یو پی ایس ایس ایف یعنی سپیشل سیکیورٹی فورس کو بھی ویدھان سبھا کی سرکشہ میں تینات کیا گیا ہے یوگی سرکار نے نیرنے لیا تھا کہ ایس ایس ایف کی کئی بٹالین کا گٹھن کیا جائے گا اور ویسے میں جو ایس ایف کی ایک پلاٹون ہے یعنی جو ایک کمپنی ہے اس کی تیناتی کی گئی ہے ویدھان سبھا کے جو چاروں طرف ہلگ لگ گیٹ ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ نمبر آٹ کے پاس جو ایس ایف کے تمام جوان ہیں اور جو ایس ایف کی ادھکاری ہیں وہ یہاں پر تینات ہیں ویدھان سبھا ستر کے دوران ایس ایف کو ویدھان سبھا کی سرکشہ کی ایک محتفون زمیداری بھی دی گئی ہے ظاہر ہے کسی بھی آتنکوادی حملے کے چلتے سوبے کی پولیس اور پرشاسن الڈ موڈ میں ہے اور راج دھانی لکھنو میں تو چپے چپے پر پہنی نظر رکھی جا رہی ہے انیل یادف کے ساتھ عوینار سنگھ نیوز سٹیٹ لکھنو